عمر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس بن سعید نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مدینہ کے گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے اس وقت وہ یہ شیر پڑھ رہے تھے ہم نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ خیر تو صرف آخرت ہی کی خیر ہے پسندسار اور مہاجرین کو دو برکت عطا فرما انصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک مٹھی جو آتا اور ان صحابہ کے لیے ایسے روغن میں جیس کا مزہ بھی بگڑ چکا ہوتا ملا کر پکایا جاتا یہی کھانا ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا صحابہ بھوکے ہوتے یہ ان کے حلق میں چپکتا اور اس میں بدبو ہوتی گویا اس وقت ان کی خوراک تبھی یہ حال تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا ان سے ان کے والد ایمن حبشی نے بیان کیا کہ میں جابر رضی اللہ عنہوں کی قدبت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزو خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی جس پر قدال اور پھاولے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس لیے خندق کے قدائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اندر اترتا ہوں چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندہ ہوا تھا تین دن سے ہمیں ایک دانہ تھانے کے لیے نہیں ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر اس سے مارا چٹان ایک ہی زرب میں بالوں کے ڈھیر کی طرح بہ گئی میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکوں کی وجہ سے اس حالت میں دیکھا کہ صبر نہ ہو سکا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے انہوں نے بتایا کہ ہاں کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ میں نے بکری کے بچے کو زباہ کیا اور میری بیوی نے جو پی سے پھر گوشت کو ہم نے چولے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا آٹا گوندھا جا چکا تھا اور گوشت چولے پر پکنے کے قریب تھا آہاں ذر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا گھر کھانے کے لیے مختصر کھانا تیار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھ ایک دو آدمیوں کو لے کر تشریف لے چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہے اور نہایت امدہ و طیب ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولے سے ہانڈی نہ اتاریں اور نہ تنور سے روٹی نکالیں میں بھی آ رہا ہوں پھر صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں سے فرمایا کہ سب لوگ چلے چنانکتہ تمام انصار اور مہاجرین تیار ہو گئے جب جابر رضی اللہ عنہ انہوں گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا اب کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ لیکن اجدہام نہ ہونے پائے اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا چورا کرنے لگے اور گوشت اس پر ڈالنے لگے ہانڈی اور تنور دونوں ڈھکے ہوئے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور صحابہ کے قریب کر دیا پھر آپ نے گوشت اور روٹی نکالی اس طرح آپ برابر روٹی چورا کرتے جاتے اور گوشت اس میں ڈالتے جاتے یہاں تک کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بھی بچ گیا آخر میں آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا جب یہ کھانا تم خود کھاؤ اور لوگوں کے یہاں حدیعہ میں بھیجو کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ایک عمرو بن علی فلانس نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عاصم دہاگ بن مقلد نے بیان کیا کہا ہم کو انزلہ بن ابی صفیان نے خبر دی کہا ہم کو سعید بن مینہ نے خبر دی کہا میں نے جابر بر عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب خندق کھو دی جا رہی تھی تو میں نے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوک میں مقتلا ہیں میں فوراں اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے میرا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوکے ہیں میری بیوی ایک پھیلہ نکال کر لائیں جس میں ایک ساتھ جو تھے گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندہ ہوا تھا میں نے بکری کے بچے کو زباہ کیا اور میری بیوی نے جو کچکی میں پیسا جب میں زباہ سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیس چکی تھی میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا میری بیوی نے پہلے ہی تنبیح کر دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ ارد کیا کہ رسول اللہ ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ زباہ کر لیا اور ایک ساتھ جو پیس لیے ہیں جو ہمارے پاس تھے اس لئے آپ دو ایک صحابہ کو لے کر تصریف لے چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بنا نواز سے فرمایا اے اہل خندق جابر رضی اللہ ونہوں نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی چورے پر سے نہ اتارنا اور نہ آٹے کی روٹی پکانی شروع کرنا میں اپنے گھر آیا ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارز کر دیا تھا آخر میری بیوی نے گندہ ہوا آٹا نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور برکت کی دعا کی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ وہ میرے سامنے روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالے لیکن چولے سے ہانڈی نہ اتارنا صحابہ کی تعداد ہزار کے قریب تھی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا بھی بچ گیا جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح اُبل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائے جا رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو دو عبدہ بن سلمان نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروا نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آیت جب مشرقین تمہارے بالائی علاقے سے اور تمہارے نشبی علاقے سے تم پر چڑھ آئے تھے اور جب مارے ڈر کے آنکھیں چکا چوند ہو گئی تھی اور دل حلق تک آ گئے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت غزوہ خندق کے متعلق نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تین مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے ان سے ابو عساق سبیعی نے اور ان سے بھرا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے یہاں تک کہ آپ کا بطن مبارک قبار سے اٹھ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ کلمات جاری تھے اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا نہ ہم صدقہ کر سکتے نہ نماز پڑھتے پس تو ہمارے دلوں پر سکنیت و تمانیت نازل فرما اور اگر ہماری کفار سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عنایت فرما جو لوگ ہمارے خلاف چڑھ آئے ہیں جب یہ کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں مانتے ابئینا ابئینا ہم ان کی نہیں مانتے ہم ان کی نہیں مانتے پر آپ کی آواز بلند ہو جاتی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو چار یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا کہا مجھ سے حکم بن عطبہ نے بیان کیا ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروہ ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوہ ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو پانچ شریح بن مسلمہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد یوسف نے بیان کیا ان سے ابو عصاق سبعی نے کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احضاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ خندق کھوڑتے ہوئے اس کے اندر سے آپ بھی مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں آپ کے بدن مبارک کے کھال مٹی سے اٹھ گئی تھی آپ کے سینے سے پیٹ تک گھنے بالوں کی ایک لکیر تھی میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے رجزی آشار مٹی اٹھاتے ہوئے پڑ رہے تھے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے پس ہم پر تو اپنی طرف سے سکنیت نازل فرما اور اگر ہمارا آمنہ سامنا ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم سے چڑھائے ہیں جب یہ ہم سے کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں سنتے راوی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری قلمات کو کھینچ کر پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث تمہر چار ہزار ایک سو چھے عبدالسامد بن عبدالوارث نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن عبداللہ بن دینار نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلا غزوہ جس میں میں نے شرکت کی وہ غزوہ خندق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سات حشام نے خبر دی انہیں معمر بن راشد نے انہیں زہری نے انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور معمر بن راشد نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن تعوس نے خبر دی ان سے اکرم بن خالد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حفظہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی حفظہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید تھوٹ کا سبب بن جائے آخر حفظہ رضی اللہ عنہ کے اثرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ ہو گئے پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے یقینا ہم اس سے اشارہ ابن عمر کی طرف تھا زیادہ خلافت کے حق دار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ ابی بن مسلمان رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی جواب دینے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی لیکن پھر میں ڈر آ کے کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑ جائے اور خورزی نہ ہو جائے اور میری بات کا مطلب میری منشاہ کے خلاف نہ لیا جانے لگے اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں آدھا گئیں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے آفت میں نہیں پڑے محمود نے عبدالعزاق سے نہ سواتا کے بجائے لفظ نہ اساتا بیان کیا جس کے چوٹی کے معنی ہیں جو عورتیں سر پر بال گونتے وقت نکالتی ہیں صحیح بخاری حدیث 4108 صفیان نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق صویعی نے ان سے سلمان بن صدر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احضاب کے موقع پر جب کفار کا لشکر ناکام واپس ہو گیا فرمایا کہ اب ہم ان سے لڑیں گے آئندہ وہ ہم پر چڑھ کر کبھی نہ آ سکیں گے صحیح بخاری حدیث 4109 یحیی بن آدم نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا انہوں نے ابو اسحاق سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سلمان بن صدر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب عرب کے قبائل جو غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ چڑھ کر آئے تھے ناکام واپس ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان سے جنگ کریں گے وہ ہم پر چڑھ کر نہ آ سکیں گے بلکہ ہم ہی ان پر خوچ کشی کیا کریں گے صحیح بخاری حدیث 410 روح بن عبادہ نے بیان کیا ان سے حشام بن حسان نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا جس طرح ان کفار نے ہمیں صلات وستہ نماز یا سر نہیں پڑھنے دی اور سورج غروب ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے صحیح بخاری حدیث 411 حشام بن حسان نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن عبی قصیر نے ان سے عبو السلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد لڑتر واپس ہوئے وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سورج غروب ہونے کو ہے اور میں عصر کے نماز اب تک نہیں پڑھ سکا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم نماز تو میں بھی نہ پڑھ سکا آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادیِ بطحان میں اترے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا ہم نے بھی وضو کیا پھر عصر کے نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو بارہ سفیان سوری نے خبر دی ان سے محمد بن منقدر نے بیان کیا اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احضاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا زبیر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ میں تیار ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا تو انہوں نے اس مرتبہ بھی اپنے آپ کو پیش کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو تیرہ لائس نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی سعید نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبوب حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے جس نے اپنے لشکر کو فتح دی اپنے بندے کی مدد کی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احضاب یعنی افاج کفار کو تنہا بھگا دیا پس اس کے بعد کوئی چیز اس کے مدد مقابل نہیں ہو سکتی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو چودہ عبدہ نے خبر دی ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احضاب افاج کفار کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر بددعا کی کہ اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے جلدی حساب لینے والے کفار کے لشکر کو شکست دے اے اللہ انہیں شکست دے یا اللہ ان کی طاقت کو متزلزل کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پندرہ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا ہم کو موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر اور نافرے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے حج یا عمرے سے واپس آتے تو سب سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر یوں فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہت اسی کے لیے ہے حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کی فوجوں کو اس اکیلے نے شکست دی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سولہ عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عاش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیار اتار کر غسل کیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا آپ نے ابھی ہتھیار اتار دیئے خدا کی قسم ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں چلیئے ان پر حملہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کن پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان پر اور انہوں نے یہود کے قبیلہ بنو قریضہ کی طرف اشارہ کیا سناتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ پر چڑھائی کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اک سترہ جریج بن حازم نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے اب بھی وہ گردو قبار میں دیکھ رہا ہوں جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ سوار فرشتوں کی وجہ سے قبیلہ بنو غنم کی گلی میں اٹھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریضہ کے خلاف چڑھ کر گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اک سو اٹھارہ محمد بن عبداللہ بن محمد بن اسمہ نے بیان کیا کہا ہم سے جویریہ بن اسمہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان عصر کی نماز بنو قریضہ تک پہنچنے کے بعد ہی ادا کریں بعض حضرات کی عصر کا نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا ان میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو کہا کہ ہم راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ میں نماز ریاسر پڑھنے کے لیے فرمایا ہے اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاق کا منشاہ یہ نہیں تھا بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے کسی پر خفگی نہیں فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اننس معتمر بن سلمان نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بطور حدیعہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند کھجور کے درخت مقرر کر دیتے تھے یہاں تک کہ بنو قریضہ اور بنو نظیر کے قبائل فتح ہو گئے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایہ کو واپس کر دیا میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس کھجور کو تمام کی تمام یا اس کا کچھ حصہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور ام ایمن کو دے دی تھی کتنے میں وہ بھی آ گئیں اور کپڑا میری کردن میں ڈال کر کہنے لگیں قطن نہیں اس ذات کے قزم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ پھل تمہیں نہیں ملیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انعیت فرما چکے ہیں یا اسی طرح کے الفاظ انہوں نے بیان کیے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے اس کے بدلے میں اتنے لیلو اور ان کا مال انہیں واپس کر دو لیکن وہ اب بھی یہی کہے جا رہی تھی کہ قطن نہیں خدا کے قسم یہاں تک کہ حضور نے انہیں میرا خیال ہے کہ انہس نے بیان کیا کہ اس کا دس گناہ دینے کا وعدہ فرمایا پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا یا اسی طرح کے الفاظ انہس رضی اللہ عنہ نے بیان کیے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بیس محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے ان سے شعبہ نے ان سے سعاد بن ابراہیم نے انہوں نے ابو امامہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بنو قریضہ نے سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سالس مان کر ہتھیار ڈال دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا وہ گدھی پر سوار ہو کر آئے جب اس جگہ کے قریب آئے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے منتخب کر رکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اپنے سے بہتر لیڈر کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ بنو قریضہ نے تم کو سالس مان کر ہتھیار ڈال دیئے ہیں چنانچہ سعاد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ ان میں جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا یا یہ فرمایا کہ جیسے بادشاہ یعنی خدا کا حکم تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اکیس عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر سعاد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے قریش کے ایک کافر شخص حبان بن عرقانامی نے ان پر تیر چلایا تھا اور وہ ان کے بازو کی رگ میں آکے لگا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک ڈیرہ لگا دیا تھا تاکہ قریب سے ان کی آیادت کرتے رہیں پھر جب آپ غزوہ خندق سے واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کیا تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں خدا کی قسمہ بھی معنی ہتھیار نہیں اتارے ہیں آپ کو ان پر فوج کشی کرنی چاہیے آپ کو ان پر فوج کشی کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کن پر تو انہوں نے بنو قریضہ کی طرف اشارہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریضہ تک پہنچے اور انہوں نے اسلامی لشکر کے پندرہ دن کے سخت محاصرے کے بعد سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سالس مان کر ہتھیار ڈال دیئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد رضی اللہ عنہ کو فیصلے کا اختیار دیا سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ان کے جنگ کرنے کے قابل ہیں وہ قتل کر دیے جائیں ان کی عورتیں اور بچے قائد کر لیے جائیں اور ان کا مال تقسیم کر لیا جائے ہشام نے بیان کیا کہ پھر مجھے میرے والد نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ سعاد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تیرے راستے میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں ان کے وطن سے نکالا لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تُو نے ہماری اور ان کی لڑائی اب ختم کر دی ہے لیکن اگر قریش سے ہماری لڑائی کا کوئی بھی سلسلہ بھی باقی ہو تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھے یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں اور اگر لڑائی کے سلسلے کو تُو نے ختم ہی کر دیا ہے تو میرے زخموں کو پھر سے ہرا کر دے اور اسی میں میری موت واقع کر دے اس دعا کے بعد سینے پر ان کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا مسجد میں قبیلہ بن قفقار کے کچھ صحابہ کبھی ایک ڈیرہ تھا خون ان کی طرف بہ کر آیا تو وہ گھبرائے اور انہوں نے کہا ہے دیرے والو تمہاری طرف سے یہ خون ہماری طرف کیوں بہ کر آ رہا ہے دیکھا تو سعاد رضی اللہ عنہ کے سخم سے خون بہ رہا تھا ان کی وفات اس ہی میں ہوئی صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار اک تو بائیس شعبہ نے خبر دی کہا کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مشرقین کی حجز کر یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجہ ہا جہم فرمایا جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار اک سو تئیس اور ابراہیم بن تہمان نے شعبانی سے یہ زیادہ کیا ہے کہ ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بن قریضہ کے موقع پر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ مشرقین کی حجز کرو جبریل علیہ السلام تمہاری مدد پر ہیں صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار اک سو چوبیس عمران قطان نے خبر دی انہیں یحیاء بن قصیر نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں حضرت جعبت بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف ساتھویں سال یا ساتھویں غزوہ میں پڑھی تھی یعنی غزوہ ذات الرقاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ذو قرب میں پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اک سو پچیس اور بکر بن سوادہ نے بیان کیا ان سے زیاد بن نافع نے بیان کیا ان سے ابو موسیٰ نے اور ان سے حضرت جعبت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ محارب اور بنی سالبہ میں اپنے ساتھیوں کو نماز خوف پڑھائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اک سو چھبیس اور ابن اسحاق نے بیان کیا انہوں نے وحب بن قیسان سے سنا انہوں نے حضرت جعبت رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاہ کے لیے مقام نخل سے روانہ ہوئے تھے وہاں آپ کا قبیلہ غطفان کی ایک دمات سے سامنا ہوا لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی اور چونکہ مسلمانوں پر کفار کی اچانک حملے کا خطرہ تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز خوف پڑھائی اور یزید نے سلمہ بن العقوز رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذو القرد میں شریک تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اک سو ستائیس ابو امامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ بن نبی بردانے ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے لیے نکلے ہم چھ ساتھی تھے اور ہم سب کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری ہم سوار ہوتے تھے پیدل طویل اور پرمشقت سفر کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے میرے بھی پاؤں پھٹ گئے تھے ناخن بھی جھڑ گئے تھے چنانچہ ہم قدموں پر کپڑے کی پٹی باندھ باندھ کر چل رہے تھے اسی لیے اس کا نام غزوے ذات الرقا پڑا کیونکہ ہم نے قدموں کو پٹیوں سے باندھا تھا ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث تو بیان کر دی لیکن پھر ان کو اس کا اظہار اچھا نہیں معلوم ہوا فرمانے لگے کہ مجھے یہ حدیث بیان نہ کرنی چاہیے تھی ان کو اپنا نیک عمل ظاہر کرنا برا معلوم ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو اٹھائیس خطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے یزید بن رومان نے ان سے صالح بن خوات نے ایک ایسے صحابی سے بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے ذات الرقا میں شریک تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھی تھی اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ پہلے ایک جماعت نے آپ کی اقتدام نماز پڑھی اس وقت دوسری جماعت مسلمانوں کی دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو جو آپ کے پیچھے صف میں کھڑی تھی ایک رکت نماز خوف پڑھائی اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے اس جماعت نے اس عرصے میں اپنے نماز پوری کر لی اور واپس آ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اس کے بعد دوسری جماعت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی دوسری رکت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی اور رکو سجدہ کے بعد آپ قاعدہ میں بیٹھے رہے پھر ان لوگوں نے جب اپنی نماز جو باقی رہ گئی تھی پوری کر لی تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انتس حشام نے بیان کیا ان سے ابو سبیر نے اور ان سے جابر رضی اللہ وہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل میں تھے پھر انہوں نے نماز خوف کا ذکر کیا امام مالک نے بیان کیا کہ نماز خوف کے سلسلے میں جتنی روایات میں نے سنی ہیں یہ روایت ان سب میں زیادہ بہتر ہے معاذ بن حشام کے ساتھ اس حدیث کو لیس بن سعاد نے بھی حشام بن سعاد مدنی سے انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کیا اور ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی انمار میں نماز خوف پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تیس یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن سعید انساری نے ان سے قاسم بن محمد نے ان سے صالح بن خوات نے ان سے سحل بن ابی حسمان نے بیان کیا کہ نماز خوف میں امام قبلہ روحو کر کھڑا ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوگی اس عرصے میں مسلمانوں کو دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر کھڑی ہوگی انہی کی طرف مو کیے ہوئے امام اپنے ساتھ والے جماعت کو پہلے ایک رکعت نماز پڑھائے گا ایک رکعت پڑھنے کے بعد پھر یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور خود امام کے بغیر اسی جگہ ایک رکوع اور دو سجدے کر کے دشمن کے مقابلے پر جا کر کھڑی ہو جائے گی جہاں دوسری جماعت پہلے سے موجود تھی اس کے بعد امام دوسری جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائے گا اس طرح امام کی دو رکعت پوری ہو جائیں گی اور یہ دوسری جماعت ایک رکوع اور دو سجدہ خود کرے گی صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار ایک سو اکتس شوائب نے خبر دی ان سے ظاہری نے بیان کیا کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اطراف نجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے لیے گیا تھا وہاں ہم دشمن کے آمنے سامنے ہوئے اور ان کے مقابلے میں صف بندی کی صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار اکسو بتیس یزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے معمر نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ نماز خوف پڑھی اور دوسری جماعت اس عرصے میں دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی پھر یہ جماعت جب اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ نماز پڑھ کر چلی گئی تو دوسری جماعت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے اس جماعت کے ساتھ سلام پھیرا آخر اس جماعت نے کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکتو تینتس شعائب نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا ان سے سنان اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور انہیں جاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف نجد میں لڑائی کے لیے گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکتو چونتس اسماعیل بن ابی عویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے محمد بن ابی عطیق نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سنان بن ابی سنان دولی نے انہیں جاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف نجد میں غزوے کے لیے گئے تھے پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ بھی واپس ہوئے قیلولہ کا وقت ایک وادی میں آیا جہاں پبول کے درخت بہت تھے سنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر گئے پوری وادی میں پھیل گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس ترخت پر لٹکا دی جاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئے ہوئی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا ہم جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میری تلوار مجھ ہی پر کھینچ لی تھی میں اس وقت سویا ہوا تھا میری آنکھ کھلی تو میری رنگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے مجھ سے کہا تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا میں نے کہا کہ اللہ اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر کوئی سزا نہیں دی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پینتیس اور ابان نے کہا کہ ہم سے یحیٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاہ میں تھے پھر ہم ایک ایسی جگہ آئے جہاں بہت گھنے سایہ کا درخت تھا وہ درخت ہم نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا کہ آپ وہاں آرام فرمائیں بعد میں مشرقین میں سے ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی اس نے وہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ لی اور پوچھا تم مجھ سے ڈرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس پر اس نے پوچھا آج میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا دھمکایا اور نماز کی تکبیر کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک جماعت کو دو رکعت نمازیں خوف پڑھائی جب وہ جماعت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ہٹ گئی تو آپ نے دوسری جماعت کو بھی دو رکعت نماز پڑھائی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکعت نماز ہوئی لیکن مقتدیوں کی صرف دو دو رکعت اور مصدد نے بیان کیا ان سے ابو عیوانہ نے ان سے ابو بشر نے کہ اس شخص کا نام جس نے آپ پر تلوار کھینچی تھی غورس بن حارس تھا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں قبیلہ محارب خسفہ سے جنگ کی تھی صحیح بخاری حدیث 14136 اور ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل میں تھے تو آپ نے نماز خوف پڑھائی اور ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف غزوہ نجد میں پڑھی تھی یہ یاد رہے کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے غزوہ خیبر کے موقع پر حاضر ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث 4137 اسماعیل بن جعفر نے خبر دی انہیں ربیع بن عبد الرحمن نے انہیں محمد بن یحیہ بن حبان نے اور ان سے ابو مخریز نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اندر موجود تھے میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور عزل کے متعلق ان سے سوال کیا انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق کے لیے نکلے اس غزوے میں ہمیں کچھ عرب کے قیدی ملے جن میں عورتیں بھی تھیں پھر اس سفر میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور بے عورت رہنا ہم پر مشکل ہو گیا دوسری طرف ہم عوزل کرنا چاہتے تھے اس خوف سے کہ بچہ نہ پیدا ہو ہمارا ارادہ یہی تھا کہ عوزل کر لیں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ سے پوچھے بغیر عوزل کرنا مناسب نہ ہوگا چنانچہ ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عوزل نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ قیامت تک جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی صحیح بخاری حدیث سمر 4137 عبد الرساق نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عبود سلمان اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف غزوے کیلئے گئے دو پہر کا وقت ہوا تو آپ ایک جنگل میں پہنچے جہاں ببول کے درخت بہت تھے آپ نے گھنے درخت کے نیچے سایہ کیلئے قیام کیا اور درخت سے اپنی تلوار لٹکا دی صحابہ رضی اللہ عنہ ہم بھی درختوں کی نیچے سایہ حاصل کرنے کے لئے پھیل گئے ابھی ہم اسی کیفیت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا ہم حاضر ہوئے تو ایک بدوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میرے پاس آیا تو میں سو رہا تھا اتنے میں اس نے میری تلوار کھینچ لی اور میں بھی بیدار ہو گیا یہ میری ننگی تلوار کھینچے ہوئے میرے سر پر کھڑا تھا مجھ سے کہنے لگا آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا میں نے کہا کہ اللہ وہ شخص صرف ایک لفظ سے اتنا مرعوب ہوا کہ تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیا اور دیکھ لو یہ بیٹھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی صحیح بخاری حدیث سمر 4041 آدم ابن آیاس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی زعب نے بیان کیا ان سے عثمان بن عبداللہ بن سراقہ نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ انمار میں دیکھا کہ نفل نماز آپ اپنی سواری پر مشرق کی طرف مو کیے ہوئے پڑ رہے تھے صحیح بخاری حدیث سمر 4041 ظاہری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگانے والوں میں تھے میں نے کہا نہیں البتہ تمہاری قوم قریش کے دو آدمیوں ابو سلمہ بن عبدالرحمن اور ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارس نے مجھے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے معاملے میں خاموش تھے پھر لوگوں نے حشام بن یوسف یا ظاہری سے دوبارہ پوچھا انہوں نے یہی کہا مسلمہ اس میں شک نہ کیا مسیحہ اس کا لفظ نہیں کہا اور علیہ کا لفظ زیادہ کیا یعنی ظاہری نے ولید کو اور کچھ جواب نہیں دیا اور پرانے نسخے میں مسلمہ کا لفظ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بیالیس مسروق بن اجدہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ام رومان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مائیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ بیچھی ہوئی تھی کہ ایک انساری خاتون آئی اور کہنے لگی تباہ کرے ام رومان نے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گیا ہے جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے ام رومان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے اس پر انہوں نے تحمت لگانے والوں کی باتیں نقل کر دیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہاں انہوں نے پوچھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے بھی یہ سنتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑی اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا میں نے ان پر ان کے کپڑے ڈال دیئے اور اچھی طرح ٹھک دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہنے کیا ہوا ہے میں نے ارز کیا کہ رسول اللہ جاڑے کے ساتھ بخار چڑھ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً اس نے اس طوفان کی بات سن پائی ہے ام رومان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم اگر میں قسم کھاؤں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اور اگر کچھ کہوں تب بھی میرا عذر نہیں سنیں گے میری اور آپ لوگوں کی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی کہاوت ہے کہ انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون یعنی اللہ ان باتوں پر جو تم بناتے ہو مدد کرنے والا ہے ام رومان رضی اللہ عنہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر لوٹ گئے کچھ جواب نہیں دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تلافی نازل کی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی بس میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں نہ تمہارا نہ کسی اور کا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو ترالس وقی نے بیان کیا ان سے نافع بن عمر نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ آئشہ رضی اللہ عنہ سورہ نور کی آیت میں قرط از تلقونہو باللسنتیکم کرتی تھی اور اس کی تفسیر میں فرماتی تھی اولق جھوٹ کے معنی میں ہے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان آیتوں کو اوروں سے زیادہ جانتی تھی کیونکہ وہ خاص انہی کے باب میں اُتری تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو چوالس عبدہ بن سلمان نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ انہیں برا نہ کہو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گفار کو جواب دیتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین قریش کی حجز کہنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے نصب کا کیا ہوگا حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو ان سے اس طرح آلد کر لوں گا جیسے بال گندے ہوئے آٹے سے کھینچ لیا جاتا ہے اور محمد بن اقبا امام بخاری کے شیخ نے بیان کیا ہم سے عثمان بن فرقد نے بیان کیا کہا میں نے حشام سے سنا انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا کیونکہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگانے میں بہت حصہ لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پیٹالیس مسروق نے بیان کیا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے یہاں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کو اپنے اشعار سنا رہے تھے ایک شیر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے وہ سنجیدہ اور پاک دامن ہیں جس پر کبھی تحمت نہیں لگائی گئی وہ ہر صبح بھوکی ہو کر نادان بہنوں کا گوشت نہیں کھاتی اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن تم تو ایسے نہیں ثابت ہوئے مسروق نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ انہیں اپنے یہاں آنے کی جازت کیوں دیتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالق فرما چکا ہے کہ اور ان میں وہ شخص جو تحمت لگانے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا اس پر ام المومنین نے فرمایا کہ نابی نہ ہو جانے سے سخت اور کیا عذاب ہوگا حسان رضی اللہ عنہ کی بسارت آخر عمر میں چلی گئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4146 صالح بن کیسان نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک دن رات میں بارش ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ہم سے خطاب کیا اور دریافت فرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا ایمان مجھ پر تھا اور کچھ نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ میرا انکار کیے ہوئے تھے تو جس نے کہا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کے رزق اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بارش فلا ستارے کی تاثیر سے ہوئی ہے تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سنتالیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور سوائے اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا تمام عمرے زی قدہ کے مہینے میں کیے خدیبیہ کا عمرہ بھی آپ زی قدہ کے مہینے میں کرنے تشریف لے گئے پھر دوسرے سال اس کی قضا میں آپ نے زی قدہ میں عمرہ کیا اور ایک عمرہ جو اورانے سے آپ نے کیا تھا جہاں غزوہ ہنین کی غنیمت آپ نے تقسیم کی تھی یہ بھی زی قدہ کے مہینے میں کیا تھا اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا جو زل حج میں کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹالیس علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے یہیہ بن عبی قصیر نے ان سے عبداللہ بن عبی قطادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلحہ ہدیبیہ کے سال روانہ ہوئے تمام صحابہ نے احرام باندھ لیا تھا لیکن میں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انچاس برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ سورہ انہ فتحنا میں فتح سے مراد مکہ کی فتح کہتے ہو فتح مکہ تو بہرحل فتح ہی تھی لیکن ہم غزوِ حدیبیہ کی بیتِ رضوان کو حقیقی فتح سمجھتے ہیں اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو آدمی تھے حدیبیہ نامی ایک کنوہ وہاں پر تھا ہم نے اس میں سے اتنا پانی کھینچا کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کے نام پر پانی نہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ کنوہ پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر کسی ایک برطن میں پانی طلب فرمایا اس سے آپ نے وضو کیا اور مزمزہ کلی کی اور دعا فرمائی پھر سارا پانی اس کنوہ میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کنوہ کو یوں ہی رہنے دیا اور اس کے بعد جتنا ہم نے چاہا اس میں سے پانی پیا اور اپنی سواریوں کو پلایا صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار ایک سو پچاس براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ لوگ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار چار سو کی تعداد میں تھے یا اس سے بھی زیادہ ایک کنوہ پر پڑا ہوا لشکر نے اس کا سارا پانی کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنوہ کے پاس تشریف لائے اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ ایک ڈھول میں اسی کنوہ کا پانی لاؤ پانی لائا گیا تو آپ نے اس میں کلی کی اور دعا فرمائی پھر فرمایا کہ کنوہ کو یوں ہی تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو اس کے بعد سارا لشکر خود بھی سہراب ہوتا رہا اور اپنی سوالیوں کو بھی خوب پلاتا رہا یہاں تک کہ وہاں سے انہوں نے کوچ کیا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار ایک سو ایک آون انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ ہدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا پھر صحابہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اب پانی نہیں رہا نہ وضو کرنے کے لیے اور نہ پینے کے لیے سوائے اس پانی کے جو آپ کے برطن میں موجود ہے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برطن پر رکھا اور پانی آپ کے انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر اُبلنے لگا راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا سالم کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ انہوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے انہوں نے بتلایا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا ویسے اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو تھی صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار اکسو باون جابر رضی اللہ انہوں کہا کرتے تھے کہ ہدیبیہ کی صلاح کے موقع پر صحابہ کی تعداد چودہ سو تھی اس پر حضرت سعید بن موسیب نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس موقع پر پندرہ سو صحابہ موجود تھے سنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیبیہ میں بیعت کی تھی ابو دعوت تعالیسی نے بیان کیا ہم سے قرآ بن خالد نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور محمد بن بشار نے بھی ابو دعوت تعالیسی کے ساتھ اسی کو روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو تریپن عمرو بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو ہماری تعداد اس موقع پر چودہ سو تھی اگر آج میری آنکھوں میں بینائی ہوتی تو میں اس طرح کا مقام بتاتا اس روایت کے مطابعت عامش نے کی ان سے سالم نے سنا اور انہوں نے جابر سے سنا کہ چودہ سو صحابہ غزوہ ہدیبیہ میں تھے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار اکسو چون شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرانے ان سے عبداللہ بن نبیو فردی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ درخت والوں ویعت رزوان کرنے والوں کی تعداد تیرہ سو تھی قبیلہ اسلم مہاجرین کا آٹھویں حصہ تھے اس روایت کے مطابعت محمد بن بشار نے کی ان سے عبود دعوت تعالیسی نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو پچپن قیس بن ابی حازم نے مرداس اسلمی رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ اصحاب شجرہ غزوہ ہدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں سے تھے وہ بیان کرتے تھے کہ پہلے صالحین قبض کیے جائیں گے جو زیادہ صالح ہوگا اس کی روح سب سے پہلے اور جو اس کے بعد کے درجے کا ہوگا اس کی اس کے بعد پھر ردی اور بیکار کھجور اور جو کی طرح بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو چپن خلیفہ مروان اور مصور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی حدیبیہ کے موقع پر تقریباً ایک ہزار صحابہ رضی اللہ عنہوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے جب آپ ذو الحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کی جانور کو ہار پہنایا اور ان پر نشان لگایا اور عمرے کا احرام باندھا میں نہیں شمار کر سکتا کہ میں نے یہ حدیث صفیان بن یسار سے کتنی دفعہ سنی اور ایک مرتبہ یہ بھی سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے ظہری سے نشان لگانے اور قلاوہ پہنانے کے مطالق یاد نہیں رہا اس لیے میں نہیں جانتا اس سے ان کے مراد صرف نشان لگانے اور قلاوہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستاون چار ہزار ایک سو اٹھاون عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ جویں ان کے چہرے پر گر رہی ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ بولے کہ جی ہاں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر منوانے کا حکم دیا آپ اس وقت حدیبیہ میں تھے عمرے کے لیے احرام باندھے ہوئے اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ عمرے سے روکے جائیں گے حدیبیہ ہی میں ان کو احرام کھول دینا پڑے گا بن کے بلکہ ان کی تو یہ عرضو تھی کہ مکہ میں کسی طرح داخل ہوا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے فدیہ کا حکم نازل فرمایا یعنی احرام کی حالت میں سر منڈانے وغیرہ پر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو حکم دیا کہ ایک فرق اناج چار مسکینوں کو کھانا کھلا دیں ایک فرق اناج چھے مسکینوں کو کھلا دیں یا ایک بکری قربانی کریں یا تین دن روزے رکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انسٹھ امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں کے ساتھ وزار گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں سے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور عرض کی کہ یا امیر المومنین میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور چند چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں خدا کی قسم کہ اب نہ ان کے پاس بکری کے پائے ہیں کہ ان کو پکالے نہ کھیتی ہے نہ دودھ کے جانور ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں میں خفاف بن ایمہ غفاری رضی اللہ عنہوں کی بیٹی ہوں میرے والد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوِ حدیبیہ میں شریک تھے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے آگے نہیں بڑھے پھر فرمایا مرحبا تمہارا خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے پھر آپ ایک بہت قوی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بھنگا ہوا تھا اور اس پر دو بورے غلے سے بھرے ہوئے رکھ دئیے ان دونوں بوروں کے درمیان روپیہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کپڑے رکھ دئیے اور اس کی نکیل ان کے ہاتھ پہ تھما کر فرمایا کہ اسے لے جا یہ ختم نہ ہوگا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اس سے بہتر دے گا ایک صاحب نے اس پر کہا جامر المومنین آپ نے اسے بہت دے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے خدا کی قسم اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں کہ ایک مدت تک ایک قلعے کے محاصرے میں وہ شریک رہے آخروں سے فتح کر لیا پھر ہم سب کو ان دونوں کا حصہ مالِ غنیمت سے وصول کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ساٹھ چار ہزار ایک سو اک سٹھ مسیب بن حضن رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے وہ درخت دیکھا تھا لیکن پھر بعد میں جب میں آیا تو میں اسے پہچان نہیں سکا محمود نے بیان کیا کہ پھر بعد میں وہ درخت مجھے یاد نہیں رہا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو با سٹھ عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے تاریخ بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہ حج کے ارادے سے جاتے ہوئے میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون سی مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی پھر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد مسیب بن حضر نے بیان کیا وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی کہتے تھے جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کی جگہ کو بھول گیا سعید نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے تم لوگوں نے کیسے پہچان لیا اس کے تلے مسجد بنا لی تم ان سے زیادہ علم والے ٹھہرے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو تری سٹھ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عیوانہ نے کہا ہم سے تاریخ بن عبد الرحمن نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ان کے والد نے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی کہتے تھے کہ جب ہم دوسرے سال ادھر گئے تو ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کون سا درخت تھا بہرحال بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تاکہ وہ پرستشگاہ نہ بن جائے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو چون سٹھ سفیان سوری نے بیان کیا ان سے تاریخ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ سعید بن مسیب کی مجلس میں اس شجرہ کا ذکر ہوا تو وہ ہنسے اور کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اس درخت کے تلے بیعت میں شریک تھے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو پینسٹھ شعبہ نے بیان کیا ان سے عمر بن مرانے انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن نبی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیعت رضوان میں شریک تھے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو آپ دعا کرتے کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما چنانچہ میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آلِ ابی اوفی رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرما صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو چھے آسٹھ عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ حرہ کی لڑائی میں لوگ عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کر رہے تھے عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ ابن حنزلہ سے کس بات پر بیعت کی جا رہی ہے تو لوگوں نے بتایا کہ موت پر ابن زید نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی سے بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہِ حدیبیہ میں شریک تھے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے موت پر بیعت دی تھی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو سڑسٹھ آیاس بن سلمہ بن اکو نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو دیواروں کا سایہ ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ ہم اس میں آرام کر سکیں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو اڑسٹھ حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح ہدیبیہ کے موقع پر آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کی تھی انہوں نے بتلایا کہ موت پر صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو انہتر محمد بن فضیل نے بیان کیا ان سے علا بن مسئیب نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں برا بن عاظب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مبارک ہو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شجرہ درخت کے نیچے بیعت کی انہوں نے کہا بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا کام کیے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو ستر یحییٰ بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے معاویہ نے بیان کیا وہ سلام کے بیٹے ہیں ان سے یحییٰ نے ان سے ابو قلابہ نے اور انہیں ثابت بن دحاق رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو اکھتر شعبہ نے خبر دی انہیں قطادہ نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ آیت بے شک ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دی یہ فتح صلی حدیبیہ تھی صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مرحلہ آسان ہے کہ آپ کی تمام اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف ہو چکی ہیں لیکن ہمارا کیا ہوگا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اس لیے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنت میں داخل کی جائیں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں کوفہ آیا اور قطادہ سے پورا واقعہ بیان کیا پھر میں دوبارہ قطادہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دی ہے کہ تفسیر تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لیکن اس کے بعد ہنئی آمرئی آ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر منحلہ آسان ہے یہ تفسیر اکرمہ سے منقول ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بہت تر زاہی بن اسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ بیعت رزوان میں شریک تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہانڈی میں میں گدھے کا گوشت بال رہا تھا کہ ایک منادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تہت تر اور مجزات کے اپنے ہی قبیلے کے ایک صحابی کے متعلق جو بیعت رزوان میں شریک تھے اور جن کا نام ابان بن عوص رضی اللہ عنہ تھا نقل کیا کہ ان کے ایک گھٹنے میں تکلیف تھی اس لیے جب وہ سجدہ کرتے تو اس گھٹنے کے نیچے کوئی نرم تکیہ رکھ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوہت تر سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ بیعت رزوان میں شریک تھے کہ گویا اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ست دول آیا گیا جسے ان حضرات نے پیا اس روایت کی مطابعت معاز نے شعبہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچھتر ابو جمرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے عائد بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بیعت رزوان میں شریک تھے کہ کیا وطر کی نماز ایک رکت اور پڑھ کر توڑی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر شروع رات میں تو نے وطر پڑھ لیا ہو تو آخر رات میں نہ پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھے اتر امام مالک نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے اور انہیں ان کے والد اسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر یعنی سفرِ حدیبیہ میں تھے رات کا وقت تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کچھ پوچھا لیکن اس وقت آپ وحی میں مشغول تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر نہ تھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر پوچھا آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر پوچھا آپ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا عمر تیری ماں تجھ پر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے تین مرتبہ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو اڑ لگائی اور مسلمانوں سے آگے نکل گیا مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی وحی نہ نازل ہو جائے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے سنا ایک شخص مجھے آواز دے رہا تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہو جائے پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے اور وہ مجھے اس تمام کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے پھر آپ نے سورہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے کی تلاوت فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستتر عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ جب ظاہری نے یہ حدیث بیان کی جو آگے مذکور ہوئی ہے تو اس میں سے کچھ معنی یاد رکھی اور معمر نے اس کو اچھی طرح یاد دلایا ان سے عروہ بن زبیر نے ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم نے بیان کیا ان میں سے ہر ایک دوسرے سے کچھ بڑھاتا ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلیہ حدیبیہ کے موقع پر تقریباً ایک ہزارہ صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے پھر آپ جب ظلحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے جانور کو قلاوہ پہنایا اور اس پر نشان لگایا اور وہیں سے عمرے کا احرام باندھا پھر آپ نے قبیلہ خزاہ کے ایک صحابی کو جاسوسی کے لیے بھیجا اور خود بھی سفر جاری رکھا جب آپ غزیر الاشتاد پر پہنچے تو آپ کے جاسوس بھی خبریں لے کر آگئے جنہوں نے بتایا کہ قریش نے آپ کے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے اور بہت سے قبائل کو بلایا ہے وہ آپ سے جنگ کرنے پر طلع ہوئے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھے مشورہ دو کیا تمہارے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ میں ان کو فارق کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دوں جو ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں اگر انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا تو اللہ عز و جل نے مشرقین سے ہمارے جاسوس کو محفوظ رکھا ہے اور اگر وہ ہمارے مقابلے پر نہیں آتے تو ہم انہیں ایک ہاری ہوئی قوم جان کر چھوڑ دیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو صرف بیت اللہ کے عمرے کیلئے نکلے ہیں نہ آپ کا ارادہ کسی کو قتل کرنے کا ہے اور نہ کسی سے لڑائی کا اس لئے آپ بیت اللہ تشریف لے چلیں اگر ہمیں پھر بھی کوئی بیت اللہ تک جانے سے روکے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کا نام لے کر سفر جاری رکھو صحیح بخاری حدیث عمر 4178-4189 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ان کے چچا محمد بن مسلم بن شہاب نے کہا کہ مجھ کو اروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے مروان بن حکم اور مسور بن مخرم رضی اللہ عنہ سے سنا دونوں راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ حدیبیہ کے بارے میں بیان کیا تو اروہ نے مجھے اس میں جو کچھ خبر دی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا نمائندہ سحیل بن عمرو حدیبیہ میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے صلاح کی دستاویز لکھ رہے تھے اور اس میں سحیل نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ ہمارا اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں پناہ لے خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو جائے تو آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہی ہوگا تاکہ ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں سحیل اس شرط پر اڑ گیا اور کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر لیں اور مسلمان اس شرط پر کسی طرح راضی نہ تھے مجبوراً انہوں نے اس پر گفتگو کی کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو کافر کے سپرد کر دیں سحیل نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو الصلاح بھی نہیں ہو سکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی اور ابو جندل بن سحیل رضی اللہ عنہ کو ان کے والد سحیل بن عمرو کے سپرد کر دیا جو اسی وقت مکہ سے فرار ہو کر بیڑی کو گھزیرتے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچے تھے شرط کے مطابق مدت اس صلاح میں مکہ سے فرار ہو کر جو بھی آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیتے خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوتا اس مدت میں بعض مومن عورتیں بھی ہجرت کر کے مکہ سے آئیں ام کلسوم بنت عقبہ ابن معید بھی ان میں سے ہیں جو اس مدت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی وہ اس وقت نوجوان تھی ان کے گھر والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کر دیں اس پر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے بارے میں وہ آیت نازل کی جو شرط کے مناسب تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اسی چار ہزار ایک سو اکیاسی عوروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت یا ایہاں نبیو اذا جا اکل مؤمنات کے نازل ہونے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کو پہلے آزماتے تھے اور ان کے چچا سے روایت ہے کہ ہمیں وہ حدیث بھی معلوم ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے چلی آتی ہیں ان کے شوہروں کو وہ سب کچھ واپس کر دیا جائے جو اپنی ان بیویوں کو وہ دے چکے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو بصیر پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بیاسی امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافے نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فتنے کے زمانے میں عمرے کے ارادے سے نکلے پھر انہوں نے کہا کہ اگر بیت اللہ جانے سے مجھے روک دیا گیا تو میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا سنانچہ آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلیح حدیبیہ کے موقع پر صرف عمرے ہی کا احرام باندھا تھا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار ایک سو تیراسی یحجی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبداللہ نے ان سے نافے نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا اور کہا کہ اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روکا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب آپ کو کفار قریش نے بیت اللہ جانے سے روکا تو اس آیت کی تلاوت کی کہ یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار ایک سو چوراسی سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ ان دونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے گفتگو کی دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے جویریہ نے بیان کیا اور ان سے نافے نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کے کسی لڑکے نے ان سے کہا اگر اس سال آپ عمرہ کرنے نہ جاتے تو بہتر تھا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے اس پر انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے تو کفارِ قریش نے بیت اللہ پہنچنے سے روک دیا تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور وہیں عدیبیاں میں زباہ کر دیئے اور سر کے بال مڈوا دیئے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے بھی بال چھوٹے کروا لیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ایک عمرہ واجب کر لیا ہے اور اسی طرح تمام صحابہ رضی اللہ عنہوں پر بھی وہ واجب ہو گیا اس لیے اگر آج مجھے بیت اللہ تک جانے دیا گیا تو میں بھی تواف کر لوں گا اور اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وحی کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر تھوڑی دور چلے اور کہا کہ میں تو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرے کے ساتھ حج کو بھی ضروری قرار دے لیا ہے اور کہا میری نظر میں تو حج اور عمرہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں پھر انہوں نے ایک تواف کیا اور ایک سعی کی جس دن مکہ پہنچے اور آخر دونوں ہی کو پورا کیا صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار اکسو پچاسی سخر بن جویریہ نے بیان کیا اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے حالانکہ یہ غلط ہے البتہ عمر رضی اللہ عنہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کو اپنا ایک گھوڑا لانے کے لیے بھیجا تھا جو ایک انساری صحابی کے پاس تھا تاکہ اسی پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوں اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے عمر رضی اللہ عنہوں کو ابھی اس کے اطلاع نہیں ہوئی تھی عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے پہلے بیعت کی پھر گھوڑا لینے گئے جس وقت وہ اسے لے کر عمر رضی اللہ عنہوں کے پاس آئے تو وہ جنگ کے لیے اپنی زرہ پہن رہے تھے انہوں نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں بیان کیا کہ پھر آپ اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر گئے اور بیعت کی اتنی سی بات تھی جس پر لوگ اب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہوں سے پہلے ابن عمر رضی اللہ عنہوں اسلام لائے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار عمر بن محمد عمری نے بیان کیا انہیں نافے نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مختلف درختوں کے سائے میں پھیل گئے تھے پھر اچانک بہت سے صحابہ آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا بیٹا عبداللہ دیکھو تو سہی لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیوں ہو گئے ہیں انہوں نے دیکھا تو صحابہ بیعت کر رہے تھے چنانچہ پہلے انہوں نے خود بیعت کر لی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کو آ کر خبر دی پھر وہ بھی گئے اور بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سکتاسی اسماعیل بن عبی خالد نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن عبیوف رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کیا تو ہم نے بھی تواف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی صعی بھی کی ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ کوئی تکلیف کی بات نہ پیش آ جائے تحی بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھاسی مالک بن مغول نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حسین سے سنا ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ جب جنگ سفین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں ہوئی تھی کہ واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں حالات معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے بارے میں تم لوگ اپنی رائے اور فکر پر نازم مت ہو میں یوم ابو جندل صلیح حدیبیہ میں بھی موجود تھا اگر میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار ممکن ہوتا تو میں اس دن ضرور حکم عدولی کرتا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ جب ہم نے کسی مشکل کام کے لیے اپنی تلواروں کو اپنے کاندھوں پر رکھا تو صورتحال لاسان ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کر لی لیکن اس جنگ کا کچھ عجیب حال ہے اس میں ہم فتنے کے ایک کونے کو بند کرتے ہیں تو دوسرا کونہ کھل جاتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہیے صحیح بخاری حدیث عمر 4189 قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جوئیں جو تمہارے سر سے گر رہی ہیں تکلیف دے رہی ہیں انہوں نے عرص کیا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سر منڑوالو اور تین دن روزہ رکھ لو یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا پھر کوئی قربانی کر ڈالو سر منڑوانے کا فدیہ ہوگا عیوب سختیانی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان تینوں امور میں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی تھی صحیح بخاری حجیث امر چار ہزار ایک سو نوے قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلی حدیبیہ کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھ ہوئے تھے اتھر مشرقین ہمیں بیت اللہ تک جانے نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میرے سر پر بال بڑے بڑے تھے جن سے جوئیں میرے چہرے پر گرنے لگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر دریاف فرمایا کیا یہ جوئیں تکلیف دے رہی ہیں میں نے کہا جی ہاں انہوں نے بیان کیا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی پس اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اسے بال منڑوا لینے چاہیے اور تین دن کے روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار ایک سو اکانوے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبائلِ عقل و عرینہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم لوگ مویشی رکھتے تھے کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے تھے اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا نہ معافق آئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور ایک چرواہہ ان کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو تو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی وہ لوگ چراغاہ کی طرف گئے لیکن مقام ہر راہ کے کنارے پہنچتے ہی وہ اسلام سے پھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے اس کی خبر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی صحابہ کو ان کے پیچھے دڑایا وہ پکڑ کر مدینہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور انہیں ہرہ کے کنارے چھوڑ دیا گیا آخر وہ اسی حالت میں مر گئے قطادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقہ کا حکم دیا اور مسئلہ مقتول کی لاش بگاڑنا یا عیزہ دے کر اسے قتل کرنا سے منع فرمایا اور شعبہ ابان اور حماد نے قطادہ سے بیان کیا کہ یہ لوگ اورینہ قبیلے کے تھے عقل کا نام نہیں دیا اور یہجہ بن ابی کثیر اور عیوب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انصر رضی اللہ عنہوں نے کہ قبیل عقل کے کچھ لوگ آئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بانوے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے عیوب اور حجاج سواف نے بیان کیا کہا ہم سے ابو قلابہ کے مولا ابو رجا نے بیان کیا وہ ابو قلابہ کے ساتھ شام میں تھے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس قسامہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ حق ہے اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفاء راشدین آپ سے پہلے کرتے رہے ہیں ابو رجا نے بیان کیا کہ اس وقت ابو قلابہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تخت کے پیچھے تھے اتنے میں عمباسہ بن سعید نے کہا کہ پھر قبیلہ ارینہ کے لوگوں کے بارے میں حضرت انصر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہاں گئی اس پر ابو قلابہ نے کہا کہ انصر رضی اللہ عنہ نے خود مجھ سے یہ بیان کیا عبدالعزیز بن صحیب نے اپنی روایت میں انصر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف ارینہ کا نام لیا اور ابو قلابہ نے اپنی روایت میں انصر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف اقل کا نام لیا ہے پھر یہی قصہ بیان کیا صحیب بخاری حدیث سمبر 4193 حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہا میں نے سلمہ بن العقور رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ فجر کی ازان سے پہلے مائے مدینہ سے باہر غابہ کی طرف نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ دینے والی اونچنیا ذات القرد میں چرہ کرتی تھی انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ملے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچنیا پکڑ دی گئی ہیں میں نے پوچھا کہ کس نے پکڑا ہے انہوں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے تین مرتبہ بڑی زور زور سے پکارا یا سباحہ انہوں نے بیان کیا کہ اپنی آواز میں نے مدینے کے دونوں قراروں تک پہنچا دی اور اس کے بعد میں سیدھا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور آخر انہیں جا لیا اس وقت وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اترے تھے میں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیئے میں تیر اندازی میں ماہر تھا اور یہ شیر کہتا جاتا تھا میں ابن الاکو ہوں آج زلیلوں کی بربادی کا دن ہے میں یہی رجس پڑھتا رہا اور آخر اونٹنیا ان سے چھڑا لی بلکہ تیس چادریں ان کی میرے قبضے میں آگئیں سلمہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آگئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تیر مار مار کر ان کو پانی نہیں پینے دیا اور وہ ابھی پیاسے ہیں آپ فوراں ان کے تعاقب کے لیے فوج بھیج دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن الاکو جب تُو نے کسی پر قابو پا لیا تو پھر نرمی اختیار کیا کر سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا پھر ہم واپس آگئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھا کر لائے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آگئے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار ایک سو چورانوے سوید بن نومان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ غزوہ خیبر کے لیے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے بیان کیا جب ہم مقام صحبہ میں پہنچے جو خیبر کے نشیب میں واقع ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسر کی نماز پڑھی پھر آپ نے توشہ سفر منگوایا ستتو کے سوا اور کوئی چیز آپ کے خدمت میں نہیں لائے گئی وہ ستتو آپ کے حکم سے بھکوایا گیا اور وہی آپ نے بھی کھایا اور ہم نے بھی کھایا اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے چونکہ وضو پہلے سے موجود تھا اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف کلی کی اور ہم نے بھی پھر نماز پڑھی اور اس نماز کے لیے سرے سے وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچانوے سلمہ بن اکور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے رات کے وقت ہمارا سفر جاری تھا کہ ایک صاحب اسیت بن حضیر نے عامر سے کہا عامر اپنے کچھ شیر سناؤ عامر شاعر تھا اس فرمائش پر وہ سواری سے اتر کر حدیخوانی کرنے لگے کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا نہ ہم صدقہ کر سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے پس ہماری جلدی مغفرت کر جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانے تیرے راستے میں فیدا ہیں اور اگر ہماری مدھےڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت رکھ ہم پر سکنیت نازل فرما ہمیں جب باطل کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں آج چلا چلا کر وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شیر کہہ رہا ہے لوگوں نے بتایا کہ عامر بن عقو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ نے تو انہیں شہادت کا مستحق قرار دے دیا کاش ابھی اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے دیتے پھر ہم خیبر آئے اور قلعے کا محاصرہ کیا اس کے دوران ہمیں سخت تکالیف اور فاقوں سے گزرنا پڑا آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی جس دن قلعہ فتح ہونا تھا اس کی رات جب ہوئی تو لشکر میں جگہ جگہ آگ جل رہی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے کس چیز کے لیے اسے جگہ جگہ جلا رکھا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم بولے کہ یہ گوشت پکانے کے لیے آپ نے دریافت فرمایا کہ کس جانور کا گوشت ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ پالتو گدھوں کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گوشت پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو ایک صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھولیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی کر لو پھر دن میں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنگ کے لیے صف بندی کی تو چونکہ حضرت عامر رضی اللہ عنہم کی تلوار چھوٹی تھی اس لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پندلی پر جھک کر وار کرنا چاہا تو خود انہی کی تلوار کی دھار سے ان کے گھٹنے کا اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا اور ان کی شہادت اسی میں ہو گئی بیان کیا کہ پھر جب لسکر واپس ہو رہا تھا تو سلمہ بن علاقور رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا بات ہے میں نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ عنہم کا سارا عمل اکارت ہو گیا کیونکہ خود اپنی ہی تلوار سے ان کی وفات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہے وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے انہیں تو دہرہ عجر ملے گا پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا شاید ہی کوئی عربی ہو جس نے ان جیسی مثال قائم کی ہو ہم سے قطیبہ نے بیان کیا ان سے حاتم نے بجائے مشی بہا کے نشابہ نقل کیا یعنی کوئی عرب مدینے میں عمر رضی اللہ عنہ جیسا پیدا نہیں ہوا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار ایک سو چھے انوے امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر رات کے وقت پہنچے آپ کا قائدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت موقع پر پہنچتے تو فوراں ہی حملہ نہیں کرتے بلکہ صبح ہو جاتی چپ کرتے چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کل ہارے اور ٹوکی لے کر باہر نکلے لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد خدا کی قسم محمد لشکر لے کر آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہوا ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث 4197 ابن عینہ نے خبر دی کہا ہم سے عیوب نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم خیبر صبح کے وقت پہنچے یہودی اپنے پھاورے وغیرہ لے کر باہر آئے لیکن جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلانے لگے محمد خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آگئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے پھر ہمیں وہاں گدھے کا گوشت ملا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے صحیح بخاری حدیث 4198 عیوب نے بیان کیا ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آنے والے نے حاضر ہو کر ارز کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی پھر دوبارہ وہ حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی خاموش رہے پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور ارز کیا کہ گدھے ختم ہو گئے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی سے اعلان کر آیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کرتے ہیں چنانچہ تمام ہانڈیاں الٹ دی گئیں حالانکہ وہ گوشت کے ساتھ جو اشمار رہی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سونے نانوے حمد بن زائد نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز قیبر کے قریب پہنچ کر ادا کی ابھی اندھیرہ تھا پھر فرمایا اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے قیبر برباد ہوا یقیناً جب ہم کسی قوم کے بیدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے پھر یہودی گلیوں میں ڈرتے ہوئے نکلے آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنگ کرنے والی لوگوں کو قتل کرا دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا قیدیوں میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی جو وحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آگئیں چنانچہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے مہر میں انہیں آزاد کر دیا عبدالعزیز بن صحیب نے ثابت سے پوچھا ابو محمد کیا تم نے یہ پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو مہر میں کیا دیا تھا ثابت رضی اللہ عنہ نے اسبات میں سر ہلایا صحیب بخاری حدیث نمبر 4200